بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم پچھلے دن میں اپنے کمنٹس کے اندر پڑھ رہا تھا ایک بھائی نے مجھے بولا عدیل بھائی جتنے بھی عربی کمپنیز ہیں ان کے جو ریزنیبل پرفیومز جو کہ آپ کو پسند ہوں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں تو مجھے آئیڈیا اچھا لگا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ جتنے بھی میڈل ایسٹن ہاؤسز ہیں لائک اس لسٹ کے اندر بھی میں نے رساسی کا ذکر کیا ہے میں نے اس کے اندر لطافہ کا ذکر کیا ہے میں نے اس کے اندر رو بروکہ کا ذکر کیا ہے اور میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا تو یہ جتنے بھی برینڈز ہیں یہ بیسکلی موسٹ آف دیم جتنے بھی ہاؤسز ہیں یہ بیسکلی کلونز بناتے ہیں پوپولر فریکرنسز کے کلونز بناتے ہیں صرف ایک یا دو فریکرنسز جن میں سے ایسی ہیں جو کہ مجھے لگا کہ ان ہاؤسز کی اپنی کریشنز ہیں اور یہ آپ کو ٹرائے کرنی چاہیے تو لسٹ کا سٹارٹ کرتے ہیں ایک آنریبل مینشن کے ساتھ اور آنریبل مینشن میں ہی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ بیسکلی یہ کس طرح کلون کرتے ہیں ہاؤنریبل مینشن میں میں اس میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا ال رہاب کا آفیسر اس کا ریویو میرے چینل پر آرڈی اویلیبل ہے میں یہاں پہ فرنٹ پہ تصویریں بھی رکھاتا جاؤں گا آپ لوگ ہی کہتے ہیں ادیر بھئی بوٹنز دکھانے سے اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ نام شام لکھ دیا کریں تو بہترین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سامنے تصویر لگا دوں گا اور کہیں ان کے نام اور پرائسز بغیرہ بھی لکھ دوں گا تو ال رہاب کا جو آفیسر ہے یہ بیسکلی دیور سواش کا ایک کلون ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ارابک برینڈ ہے ال رہاب تو اس کا آپ کو یہ سستی پرائس کے اندر مل جاتا ہے ڈھائی سے تین ازار روپے کے اندر مل جاتا ہے تو بیسکلی یہ جتنے بھی میڈل اسٹن ہاؤسز ہیں عرب ہاؤسز ہیں یہ بیسکلی کلون ہی کرتے ہیں فریکنسز کو جسنا ال رہاب کے آفیسر میں انہوں نے دیور سواش کو کلون کیا تو اس لیے میں نے اس کو اونرابل مینشن رکھا جسٹ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کیونکہ سواش کے بہت سارے آپشنز آرڈی اویلیبل ہیں بڈ فر می دیور سواش کے بہت سارے آپشنز آرڈی اویلیبل ہیں بڈ فر می دیور سواش ایڈیٹی کے مقابلے میں سپائسی تھوڈا سا زیادہ ہے تھوڈا سا زیادہ پروجیکٹ کر لیتا ہے بھارال اب تو دیور سواش کے جو ریسنٹ بیچز ہیں ایڈیٹی کے وہ پر فارم نہیں کرتے تو یہ تھی ہماری اونرابل مینشن نمبر ٹین کے اوپر میں رکھوں گا پیرس کارنر پیوے زارہ کا نوبل جارج ضرور ٹرائے کریں یہ بیسیکلی لوی وٹان کا جو اہم اومبر نومید ہے یہ بیسیکلی اس کا کلون ہے لیکن کیونکہ وہ بہت مہنگا پرفیوم ہے اومبر نومید تو میرے خیال میں اس پرفیوم کو استعمال کر کے آپ لوی وٹان کے اس اومبر نومید کے بہت قریب قریب پہنچ سکتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اومبر نومید جو ہے وہ بیسیکلی کس تھیم کے اوپر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو نمبرنگ میں آپ کو ٹین سے ون تک کر رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ٹین نمبر پہ ہے یہ ذرا کم امپورٹنٹ ہے اور ون نمبر والا زیادہ امپورٹنٹ ہے میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے وہ بتاتا جاؤں گا تو میرے جہاں تک خیال ہے کہ نمبر ٹین کے اوپر جو نوبل جارج ہے یہ آپ لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے یہ ایک ڈیفرنٹ سی فرگرنس ہے اور پیرس کارنر کی ایک اچھی ریلیز ہے اس کی لانگیوٹی بھی بہت زیادہ ہے تو نمبر ٹین کے اوپر تھا نوبل جارج نمبر نائن کے اوپر میں رکھوں گا رساسی کے دھانال اود النخبہ کو یہ مجھے رساسی کی اپنی کریشن لگتی ہے کیونکہ میں نے آج تک ایسا کوئی اور پرفیوم استعمال نہیں کیا جس کے اندر سٹرابری اور اود کا اتنا بیسٹ کمبینیشن بنایا گیا ہو ٹھیک ہے تو دھانال اود النخبہ from the house of رساسی نمبر ایٹ کے اوپر میں رکھوں گا الرحاب کا بوائز بلو یہ خابر بھائی ہوتے ہیں ہمارے سعودی عرب میں ان کا نمبر بھی سعودی عرب کا ہے میں بوائز بلو کی ویڈیو اورڈی بنا چکا ہوں تو ان کے نوبل جارج کی بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوئی ہے تو ان کے نمبر پر آپ ویڈس اپ کریں گے تو آپ کو یہ پاکستان میں بوائز بلو پہنچا دیں گے بہت ہی زبردست مجھے یہ نشانے کے ایگی کے تھوڑا تھوڑا قریب لگا نشانے کے ایگی کے قریب قریب لگا لیکن اس سے کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ لانگ لسٹنگ ہے بہت ہی زیادہ زبردست ہے تو نمبر ایٹ کے اوپر تھا ہمارا الرحاب کا بوائز بلو نمبر سیون کے اوپر میں رکھوں گا لطافہ کے نجدیہ ٹریبیوٹ کو میں آپ پر پکچر لگا دوں گا نوٹ دن نجدیہ ون بٹ نجدیہ ٹریبیوٹ وہ بھی مجھے ابھی تک کسی پرفیوم کا کلون نہیں لگا وہ مجھے ان کی کریشن اپنی لگی اور اچھی بات ہے اگر انہوں نے کلون سے ہٹ کر ایک کریشن بنائی ہے اور اگر وہ کسی کا کلون ہے بھی ہے تو میں نے آج تک اٹ لیسٹ اس طرح کو کوئی پرفیوم استعمال نہیں کیا جو کہ نجدیہ ٹریبیوٹ سے ملتا ہو اور میں نے جس بھائی کو بھی ریکمنڈ کیا ہے نجدیہ ٹریبیوٹ ان کو یہ فرگرنس بہت زیادہ پسند آئی ہے اور انہوں نے کھایا کہ دیل بھائی اس پرائس رنج کے اندر اس طرح کی کالٹی اور اس طرح کی فرگرنس انمیچیبل مطلب آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک زبردست دیل ہے میں یہاں پر پرائس لگاتا جو ہوں گا پیکچر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نمبر سکس کے اوپر میں رکھوں گا پیرس کارنن کی جو ایک کلر اوٹ سیریز ہے اس میں ایتھک پرفیوم کو ایتھک پرفیوم کو مست ٹرائی کرنا چاہیے آپ کو آپ کو پاکستان میں بہ آسانی مل جائے گا آپ کو یہ مست ٹرائی کرنا چاہیے اس کا بھی ٹیٹیل ریویو میرے چینل پر آل ریڈی اویلی بل ہے نمبر فائیو کے اوپر میں رکھوں گا رو بروکہ کے پرائیڈ انٹینس کو اس کا ریڈیو آج سے لگ بھگ ایک سال قبل میں بنا چکا ہوں میرے چینل پر آر ڈی بے لیول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو مست ٹرائی کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شنیل کے اللیور اوم اللیور اوم کلون یا کچھ اس طرح سے ملتا جو ٹیپ بھارل یہ جس کا بھی کلون ہے میں نے آج تک اس طرح کو کوئی پرفیوم استعمال نہیں کیا تو میں اس کو کسی اختصد کمپیر تو نہیں کروں گا لیکن اس کی خوشبو بہت اچھی اور بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے سب سے مسئل کی بات کام پیسوں میں لانگ لاسٹنگ فریگرنس ہے نمبر فور کے اوپر میں رکھوں گا افنان کے نائن پی ایم کو ٹھیک ہے نمبر فور کے اوپر میں رکھوں گا افنان کے نائن پی ایم کو اس کی ریزن یہ بیسیکلی یون پول گولچیر کا جو الٹرا میل ہے اس کا کلون ہے سیمیلارٹیز بھی ہیں ڈیفرنسز بھی ہیں بات سٹل کام پرائز کے اندر ارابک ہاؤس کا یہ پرفیون آپ لوگوں کو ٹرائے کرنا چاہیے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جون پول گولچیر کا جو الٹرا میل ہے اس کی فریگرنس کس طرح کیا بہت ہی زبردست اور مست ٹرائے کرنے والا ہے نمبر ثری کے اوپر میں رکھوں گا روب لوکا کے تھیورم کو بہت ہی زبردست کہتے ہیں کہ ٹائگار کا کلون ہے میں نے بھی رکھ اریجنل ٹائگار ٹرائے نہیں کیا وہ ڈسکونٹینیو ہوا ہے اور اس کی جو بوٹلز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں تو ویری مچ پوسیبل کہ میں ٹرائے کروں بھی نہ کہیں کوئی لکھ سے مل گئی اگر بوٹل تو میں ضرور اس کا ریویو بھی آپ لوگوں کے لئے بنا دوں گا بٹ فار در ٹائمنگ تھیورم استعمال کر کے مجھے اس کی ڈی اینے کا آئیڈیا ہو گیا اور مجھے یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ وہ بہت ہی ایک اچھا پرفیوم ہے اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں میں جس جس کو تھیورم ریکمینڈ کرتا ہوں اس کو یہ فرگرنس پسند آتی ہے نمبر ٹو کے اوپر میں ایک اتر کو رکھوں گا جو کہ اود الانفر کا ہے مخلط البدر مخلط البدر اس کا ریویو آرڈے میری چینل پر مخلط بدر ہے مجھے اس کے نام سے تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی ہے بہرحال نمبر ٹو کے اوپر میں رکھوں گا مخلط البدر کو یہ بہت ہی زبردست ہے اور جن جن لوگوں نے یہ ٹرائی کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں اس پر کمپلیمنٹس ملے ہیں اتر ہے سستہ ساتر ہے میں اس کی پرائز یہاں کی لکھ بھی دوں گا نمبر ون جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے بٹ نمبرنگ کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر آگئی یہ ہے جی افنان کا ادوہ الشرق اتر ہے بیسیکلی ادوہ الشرق کی اتر ہے میں اس کی پیکچر یہاں پر سامنے لگا دوں گا اس کی ریویو میرے چینل پر آلڑی اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادوہ الشرق بکرہ تروش فائی فورٹی کہہ سکتے ہیں اس کا کلون ہے بٹ فو می یہ تھومس کس مالا کے نمبر فور کا زیادہ کلون لگا مجھے تھومس کس مالا اور باکرہ تروش میں بس تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہے تھومس کس مالا ذرا تھوڑا سا سپائسی ہے سٹارٹ میں وارم سپائسی جبکہ جو باکرہ تروش فائی فورٹی ہے وہ سٹارٹ میں سپائسی نہیں ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو فور می یہ تھومس کس مالا کے زیادہ قریب ہے ادوہ الشرق اور یہ ٹرائے کرنے والا آتر ہے یہ اس کی ٹوئنٹی ایمل کی باٹل آتی ہے اور اگر آپ ایک بار اس کو خرید لیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک سال آپ کا ختم نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ بات ہے آپ ثور صاحب روٹیشن میں لگائیں گے ڈیلی تو نہیں ڈیلی لگائیں تو وہ بھی میرا جہاں تک خیال ہے تین ماہ تو اس کو چلنا چاہیے کم مز کم تین ماہ چلنا چاہیے اور پرائس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو فور می ادوہ الشرق بہت اچھا اور بہت ہی زیادہ ضرور ہی ہے ٹرائے کرنے کے لئے تو میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا میں نے کہا میں اس کے اوپر ایک لسٹ بنا دوں گا بہت سارے ایسے پرفیومز ہیں بہت سارے لیکن یہ دست مجھے ایسے لگے جو کہ کنٹروورشل نہیں تھے جن کے اوپر لوگوں نے پوزیٹیو کمنٹس ہی کیے ہیں اور لوگوں کو یہ پسند ہی آئے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے کوئی نیگٹیو فیڈبیک نہیں دیا تو یہ تھی جی آج کی ہماری top 10 Arabic fragrances you must try thank you so much